دوستو اس رپورٹ کی جو پہلی خبر ہے یہ خبر صبح ہی میرے پاس آ گئی تھی اور صبح سے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس خبر کو دیکھ بھی لیا ہو لیکن میں اس خبر کو لیٹ اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ خبر پوری طرح سے کنفرم ہوئی نہیں پائی ہے حالانکہ جس طرح کی چیزیں اور سامنے آئیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اس خبر میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے دراصل ایک خبر چلی امریکہ اور ایران کے بیچ ایک ڈیل ہوئی ہے جب سے ازرائیل نے دمشق کے اندر ایران کے دوتاباس پر حملہ کیا ہے امریکہ کو بھی ڈر صدانے لگا ہے کیونکہ ایران جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کے مطابق امریکہ کو بھی یہ ڈر ہے کہ ایران ہمارے ڈھکانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے اسی لیے کئی سارے میسج ادھر سے ادھر امریکہ اور ایران کے بیچ ہوئے کتھت طور پر ایسی خبر بھی سامنے آئی کہ ایران نے امریکہ کے سامنے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر غازہ کے اندر پرمنیٹ والا سیس فائر اسرائیل کر دیتا ہے تو اسرائیل ہمارے ڈائریکٹ حملے سے بس سکتا ہے اگر غازہ کے اندر پرمنیٹ والا سیس فائر ہو جائے گا ہم اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ بھی نہیں کریں گے امریکہ اور ایران کے بیچ کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے حالانکہ یہ خبر ابھی بھی کتھت طور پر ہی سامنے آئی ہے میں نے بہت ساری کوشش کی ریسرچ کرنے کی اوفیشلی ایران کے طرف سے مجھے کچھ نہیں ملا لیکن بہت ساری ریپورٹس ایسی آ رہی ہیں جہاں پر اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے صبح ہی یہ خبر میرے پاس آ چکی تھی لیکن میں اس پر اور ریسرچ کر رہا تھا لیکن یہ خبر کہیں نہ کہیں اب صحیح لگ رہی ہے اوفیشلی کوئی چیز مجھے نہیں ملی ایران کے طرف سے اس خبر کو لے کر لیکن جس طرح کے حالات اب سامنے آ رہے ہیں غازہ سے اسرائیل نے اپنی سینہ کو پوری طرح سے واپس لے لیا ہے غازہ کے اندر کھانے کو ٹرکو کے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اسرائیل نے غازہ پر اپنے حملے تھوڑے سے کم کر دیئے ہیں خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر حماس اور اسرائیل کے ڈیلیگیشن کے بیچ ایک باتچیت بھی چل رہی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں جس کے چلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ کچھ اس طرح کی باتچیت ہوئی ہو اور اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے اوپر کچھ پریشہ ڈالا ہو ورنہ اچانک سے غازہ سے اپنی سینہ کو واپس لینے کا مقصد اسرائیل کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا اسرائیل اپنی سینہ کو غازہ سے باپس لے کر حزباللہ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کہ ایک دم سے حزباللہ کے اوپر اسرائیل اٹیک کر دے کیونکہ سینک اسرائیل کے اس لائک نہیں بچیں کہ وہ حزباللہ سے جنگ لڑ سکیں کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد خیر یہ تو جلدی پتا چل جائے گا لیکن ایران کے طرف سے ابھی بھی بدلہ لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں حسن نصراللہ جو حزباللہ کے ٹاپ لیڈر ہیں ان کا بیان لائب چل رہا ہے وہ اپنے اس بیان میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے دمشق کے اندر ایران کے دوتاباس پر حملہ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے یہ حملہ سیدھے طور پر ایران پر کیا گیا حملہ ہے اور ایران کو اب پورا حق ہے کہ وہ اپنے حملے کا بدلہ لے ایران کے پاس یہ اب ادھیکار ہے کوئی ایران کو منع نہیں کر سکتا کوئی ایران کو روک نہیں سکتا کیونکہ یہ حملہ سیدھے طور پر ایران کے اوپر کیا گیا ہے اسی لئے تو امریکہ بھی تھوڑا سا دبا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ ایک دیش کے اوپر کیا ہے دیش کی ایمبیسی کے اوپر کیا ہے جس کو آتنگی سنگٹر امریکہ نے گوشت کر رکھے ہیں جس کے اوپر جس کے نام پر غازہ کے ہزاروں لوگوں کو اسرائیل نے مار دیا امریکہ اس بات سے تو بالکل بھی نہیں دھورائے لیکن یہ حملہ ڈائریکٹ ایک دیش کے اوپر ہوا ہے تو یہاں پر امریکہ کو شاید تھوڑا سا دبنا پڑ رہا ہے فیلال دو چار دن میں ساری چیزیں کلیر ہونے والی ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے اور اسرائیل نے یہ جو سینہ واپس لیے وہ کس مقصد سے لی ہے دوستو اسرائیلی میڈیا نے آج پھر ایک رپورٹ اپنی سینہ کو لے کر پبلش کی ہے جس میں موٹا موٹا دعوی یہ کیا گیا ہے کہ زمینی اس طرح پر ہماری سینہ جو غازہ کے اندر لڑائی لڑنے گھسی تھی اس میں تقریباً سالے دس ہزار سینک بہت بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں اور ان سالے دس ہزار سینکوں میں سے اٹھارہ پرسینٹ سینک ایسے ہیں جو کبھی بھی دوبارہ سے ید نہیں لڑ پائیں گے اٹھارہ پرسینٹ یہ بہت بڑا آکڑا ہے اٹھارہ پرسینٹ سینک پوری طرح سے اپائی جو گئے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے کسی کا پیر کٹ گیا ہے دوبارہ سے ید نہیں لڑ پائیں گے اس لائق وہ نہیں بچے ہیں بہت بڑا نقصان اسرائیل کو ہوا ہے ہمیں غازہ کا نقصان تو دکھ رہا ہے باقی میں بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اسرائیل کو پورے اتحاس میں اتنا بڑا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا ان چھ مہینے کے اندر ہوا ہے جان کا بھی نقصان ہوا ہے اور مال کا بھی اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے یہ لگاتار جنگ لڑنا آسان تھوڑی نہ ہے ہتیار بھی کوئی فریبے تھوڑی نہ آ رہے ہیں پیسے سے ہی تو آ رہے ہیں اسرائیل بھی اس جنگ کے بعد بہت پیچھے جا جکا ہے اگر اس نے غازہ کو پوری طرح سے تحسنہس کیا ہے تو برباد اسرائیل بھی ہوا ہے یونائٹی نیشنز نے غازہ کو لے کر ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے غازہ کے اوپر جو حملے کی ہیں اس حملے میں جو غازہ کو نقصان پہنچا ہے امارتیں تباہ ہو گئی ہیں بڑی بڑی بلڈے کے زمی دوز ہو گئی ہیں تقریباً اٹھارہ پوائنٹ پانچ بلین تک یہ نقصان پہنچ گیا ہے غازہ میں چھ مہینے میں جتنا نقصان ہوا ہے یہ اتنا ہے جتنا دوہزار بائیس کی غازہ اور پورے ویسٹ بینک کی جی ڈی پی تھی اتنا نقصان غازہ میں صرف چھ مہینے میں ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ غازہ کو بسانے کے لیے کون آ گیا تا ہے ویسے ترکی نے بہت ٹائم پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی امارتیں زمی دوز ہو رہی تھی تو کہا تا کہ ہم بسائیں گے غازہ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کون امیر زیادہ حکمران سامنے آ کر غازہ کے لوگوں کے لیے گھر بنباتا ہے دوستو ایران کے ودیش منتری نے اومان کے اندر ہوتیس کے سب سے بڑے نتا سے ملاقات کیے کافی لمبی ملاقات تھی اس ملاقات میں کون کون سی بات چیتے ہوئیں خبریں باہر نہیں آئیں لیکن اس ملاقات کے فوراں بعد ایران کے ودیش منتری سیریا آ جاتے ہیں سیریا کے اندر پہنچ کر انہوں نے پردان منتری سے ملاقات کی سیریا کے اور اس کے بعد ایک گھوشلہ کی کہ جس دوتاباس کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا ایک بار پھر سے ایران کا دوتاباس دمشق کے اندر بنایا جائے گا تو ایران کے ودیش منتری سیریا پہنچے اومان پہنچے انظراللہ کے نتا سے ملاقات کی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کو ساتھ جونڈنے کی کوشش ہے پلاننگ چل رہی ہے کہ کیسے کر کے آگے ہمیں بڑھنا ہے ادھر ایراک بھی غازہ کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے غازہ کے اندر اینر پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹل بغیرہ پوری طرح سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں گاڑیا بھی نہیں چل پا رہی ہیں ایراک نے اعلان کیا ہے کہ وہ دس ملین لیٹر ڈیزل جو ہے وہ غازہ کے لیے پہنچائے گا ساتھی ساتھ غازہ کے جو مریض جو گمبیر حالت میں بیمار ہیں گھائل ہو چکے ہیں جن کا علاج غازہ کے اندر نہیں ہو پا رہا ہے ان مریضوں کو بھی ایکسپٹ کرے گا اور اپنے دیش کے اندر علاج کروائے گا باقاعدہ یہ اعلان ایراک کے پردان منطری محمد شیعہ السودانی کے طرف سے کر دیا گیا ہے ایران کی آئی آئر جی سی کے سب سے بڑے جنرل نے ایک بار پھر سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی دوتا باس اب سرکچت نہیں ہے دنیا بھر میں اسرائیل کی کہیں پر بھی کوئی بھی ایمبیسی اب سرکچت نہیں ہے پڑتی رود حملہ کرنے کے لیے تیار ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے آس پاس کے جو دیش ہیں ان دیشوں سے اپنے دوتا باس کو خالی کرا دیا ہے خبریں تو ایسی بھی آ رہی ہیں کہ دلی کے اندر بھارت میں دلی کے اندر جو اسرائیل کا دوتا باس ہے اس کو بھی فیلحال بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ خبر پوری طرح سے میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں حالانکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں فیلحال سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل اب کہیں نہ کہیں تھوڑا سا گھبرایا تو ہے اور فسا بھی ہے اب یہ گھبرایات چاہیں ایران کی وجہ سے ہو یا پھر اپنے دیش کے اندر جو اتنا بڑے پیمانے پر ویروت پردشن ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر وہ بجے ہو کچھ تو بجے ہے حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کہیں نہ کہیں اپتنا بڑا سا گھبرایا ہے دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کی صرف یہ دھمکیاں جب اتنی گھبراہت پیدا کر رہی ہیں اسرائیل کے اندر تو سوچئے گا ذرا یہ حکمران جو بڑے بڑے دنیا بھر کے ہیں اگر یہ اپنی مٹھی بند کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں نتنیہو کاپے گا کھڑا کھڑا اسرائیل کو اب ڈر یہ ستانے لگائے کہ اس نے ڈائریکٹ ایک دیش کے اوپر حملہ کیا ہے اور اب ایران کے پاس پورا حق ہے اس حملے کا بدلہ لینے کا اسرائیل کو اس بات کا ڈر ہے کہ ایران اگر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو شاید کوئی بھی یوروپ کا دیش ہمارے ساتھ نہیں آئے گا یا تک کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ نہیں دے گا کیونکہ کانون کا لنگن کانون کو تو سب سے پہلے اسرائیل نہیں توڑ کر ایک دوسرے دیش کے اوپر حملہ کیا ہے تو اسرائیل کو اس وقت سب سے دار ڈر یہی ہے ہماس کے نام پر ہوتیز کے نام پر اس نے امریکہ سمیت تمام دیشوں کا سمرتن پا لیاتا لیکن ایران ایران کے خلاف ایکشن لینے شاید اتنی جلدی کوئی بھی یوروپی دیش سامنے نہیں آئے گا فلان اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ